پچھلے درس میں ہم نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرہ مبارک کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے ان معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا شروع کیا جو حج سے متعلق ہے اچھا اب آپ ایک موٹی سی بات یاد رکھ لیں کہ حج جو ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور اس کا کیا پروسس ہوتا ہے اور کیا سٹیپس ہوتے ہیں اب آٹھ تاریخ کو آپ نکلے منہ کے منہ میں خیمے ہوتے ہیں آپ نے ان خیموں میں قیام کیا اقلے دن یہ آٹھ کتار آٹھ زیلہجہ کی بات کر رہا ہوں اگلے دن نو زیلہجہ ہے آپ صبح نکل گئے عرفات کے لیے کہ آپ کو مغرب سے پہلے عرفات پہنچنا ہے آپ نے عرفات میں قیام کیا اللہ عزوجل کے حضور دعائیں مانگی اور اس کے بعد آپ جو ہے زہر اور اثر یہ تو آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ مغرب جو ہے یہ یہاں نہیں عرفات میں نہیں پڑھیں گے عرفات میں آپ مغرب کے قریب نکل جائیں گے اور آپ مزدلفہ جائیں گے مزدلفہ میں آپ یہ نو کی رات کی بات کر رہا ہوں نو تاریخ نوز الحجہ کی رات کو پھر مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ وہاں پر مغرب اور عشاء پڑھیں گے چاہیں تو رات میں عبادت کریں یا کچھ دیر آرام کر لیں پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے نکلیں گے کہاں سے مزدلفہ سے اور آپ واپس منا آئیں گے اور پھر منا میں آ کر پھر رمی جمرات ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جانور کو زبا کریں گے یا اگر ہو رہا ہے کوئی اور کر رہا ہے تو انتظار کریں گے یہاں تک کہ آپ کو متعلق کر دیا جائے کہ آپ کا جانور جناب زبا ہو گیا ہے پھر آپ حلق کروالیں حلق کروانے کے بعد اب آپ قابت اللہ جائیں گے تواف کرنے کے لئے اب یہ جو قابت اللہ تواف کا مسئلہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ دس تاریخ کو ہی کیا جائے اب گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ دس ہی کو کر کے تمام چیزیں مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے وہ دس ہی کو کر لیتے ہیں بعض افراد ذرا رشت سے بچنے کے لئے گیارہ کو جاتے ہیں تو بہرحال آپ جو ہے اس کے بعد واپس منہ آ جائیں گے اور منہ ہی میں رہیں گے آپ دس بھی گیارہ بھی بارہ بھی ٹھیک ہے ایام تشریق جو ہے اس میں آپ منہ میں رہیں گے تو دس کو گیارہ کو بارہ کو کچھ لوگ چوتھے دن تیرہ کو بھی رہے ہیں اور ہر روز پھر آپ نے رمی جمرات کرنی ہے تفصیلات میں انشاءاللہ تعالی جیسے گزریں گے بتاؤں گا تو آپ نے آٹھ کو منہ آنا ہے نو کو عرفات نو کے دن میں عرفات نو کی رات مزدلفہ اور پھر دس کو واپس منہ اور پھر دس یا گیارہ سہولت کے مطابق یا آپ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں تو قافلے کے مطابق آپ نے مکہ معظمہ جا کر پھر تواف کرنے کے بعد واپس منہ آنا ہے پھر ایام تشریق یہیں گزارنا ہے اس کے بعد آپ چاہے تو اس کے بعد جو ہے آپ مکہ جائیں گے توافل ودا کریں گے اور توافل ودا کرنے کے بعد پھر جو حضرات مدینہ تیبہ نہیں گئے ہیں وہ مدینہ تیبہ کی طرف جائیں گے اور جو پہلے حج کے پہلے مدینہ تیبہ آ چکے ہیں وہ پھر اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہوں گے بعض حضرات ایسے ہیں جو مدینہ تیبہ جاتے ہی نہیں اب محبت اور رشد کی بات ہے میرا بھائی اللہ اکبر اللہ سب کو ہدایت دے اللہ سب کے دلوں میں ایمان اور محبت رسول ڈال دے کہ وہ مدینہ تیبہ جاتے ہی نہیں وہ صرف حج کرتے ہیں اور پانچ چھے دن میں واپس اپنے ملک تو وہ عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ جاتے ہی نہیں خیر بہرحال اب جو ہے ان واقعات کو یہاں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو چھوڑا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیہ کے دن اب تربیہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے میں نے آپ کو پچھلے درست میں بتایا تھا کہ یہ آٹھ زلہجہ یوم التربیہ ہے اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اس کو یوم التربیہ کیوں کہتے ہیں تو اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ منہ کو روانہ ہوئے تربیہ کا دن آٹھ زلہجہ کو اور اس روانگی کے وقت ان تمام لوگوں نے حج کا احرام بانا ان تمام لوگوں نے جو حج کا احرام جنہوں نے آٹھ کو باننا تھا جو عمرہ کر کے اپنا احرام کھول چکے تھے جنہوں نے تمتع کی نیت کی تھی اور قیران والے تو احرام میں ہی تھے تو بارحال منہ میں حضور نے زہر، اثر، مغرب اور عشان کی نمازیں پڑھی اور یہ رات وہیں گزاری یہ جمعہ کی رات تھی پھر حضور نے صبح کی نماز بھی منہ میں ہی پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے آپ عرفات کو روانہ آپ نے حکم دیا کہ آپ کے لئے اونٹ کے بالوں کا قبہ بھرا دیا جائے پھر آپ عرفات کے میدان میں پہنچ کر اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ جب سورج زوال پر آ گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کے لانے کا حکم دیا یہ لفظ قصوہ میں قاف پر زبر اور واو پر مد کے ساتھ ہے اور ایک قول میں یہ ہے کہ قاف پر پیش اور واو پر مد نہیں ہے تو قصوہ بھی ہے اور کچھ لوگ اس کو قصوہ کہتے ہیں اور بعض کے مگر بلکہ قصر ہے مگر یہ قول غلط ہے بلکہ اس کو قصوہ ہی کہا جائے گا کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ قصوہ عضبہ اور جدعہ ایک ہی اونٹنی کے مختلف نام ہیں مگر اس قول کو تسلیم کرنے میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ غرض آپ کے حکم پر اونٹنی لائے گئی اور آپ اس پر سوار ہو کر وادی کے اندر پہنچیں اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا یہ خطبہ بہت عظیم و شان خطبہ تھا اس خطبے میں رسول اللہ نے قتل و خون مسلمانوں کے مال و دولت اور عزت و ناموس کو ہمیشہ کے لیے دوسرے پر حرام فرما دیا اور جاہلیت کے سود کو کل عدم قرار دے دیا سب سے پہلا سود جو آپ نے ختم فرمایا وہ اپنے چچا حضرت عباس کا سود تھا اسی طرح آپ نے جاہلیت کے زمانے کے کیے گئے خون ماف کرنے کا اعلان کیا اور سب سے پہلا خون جو آپ نے ماف فرمایا وہ اپنے چچا کے بیٹے ربیع ابن حرف کا خون تھا جو عبد المطلب کا پوتا تھا ربیع کو بنی حزیل نے قتل کیا تھا یعنی آپ نے امت کو یہ تعلیم اپنے گھرانے سے ابتدا کر کے اور سب سے پہلے خود عمل کر کے دی آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں کیے گئے خون میں یہ پہلا خون ہے جس کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے میں اسے باطل قرار دیتا ہوں اب اسلام میں اس خون کے بدلے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اسی خدبے میں حضور نے مسلمانوں کو عورتوں کے ساتھ احترام اور بھلائی کے سلوک کرنے کی نصیت فرمائی ہاں اگر وہ کوئی ناجائز اور حرام کام کریں تو ان کو اس حد تک مارنے کی جازت دی جہاں تک وہ تکلیف میں نہ آئیں ساتھ ہی آپ نے نیک سلوک کے ساتھ ان کے نان نفقے اور کپڑوں کا ذمہ دار ان کے شوہروں کو بنایا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے آج کل کے معاشرے میں لوگ ایک تو اپنی بیویوں سے نیک سلوک نہیں کرتے اور وہ مردانگی اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے بدتمیزی سے ان سے بات کی جائے اور بیویاں جو ہیں دوسری طرف یہ بھی ایک بڑی مسئیبت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر کو دبا کے رکھنے میں ہی اصل کام ہے یا اس کو قابو میں رکھنے میں یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں ہندوانہ رسومات ہیں یا پتہ نہیں کیا بقواس ہے حالانکہ یہ تو محبت اور مودد کا رشتہ ہے اس کو ہم نے پولٹیکس کا شکار کر دیا اندرونی گھرے رو پولٹیکس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رشتے کو محبت پہ اور ٹرسٹ کے اوپر اور مودد کے اوپر استواء رکھیں کسی بھی قسم کے جلال پر اور کسی بھی قسم کے دھونس پر نہ اس کو استواء کر کے رکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی ایک ہمارے ہاں بڑا ہی دیہاتوں وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے اور بعض شہروں میں بھی پڑے لکھے لوگ یہ جہالت والا کام کرتے ہیں کہ ماذا اللہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو لہو لہان کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کیا جواب دوگے اللہ کو اور اس کے رسول کو تم قیامت کے دن کیا سمجھتے ہو تم نے جواب نہیں دینا کیا سمجھتے ہو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسے ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے کسی کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا ان کے چہروں پر کوئی تیزاب پھینکے تو انہیں کیسا لگے گا انہیں بالکل پسند نہیں آئے گا وہ جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ اس کا سوچ بھی ان کو ناغوار ہوگی کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے انہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے کسی کی بیٹی کو گھر میں لا کر یوں زلیل نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے اسی طرح جو عورت سسرال میں آئے اسے ساس کو ماں کی طرح سمجھنا چاہیے اور اسی طرح سسر کو باپ کے درجے میں لینا چاہیے اور یہی چیز پھر بندے کے لیے بھی ہے کہ اس کے ساس و سر اس کے لیے ماں باپ کے درجے میں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بہترین معاشرہ ہمیں دیا ہے لیکن افسوس کہ امت محمدی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتی نہیں ہے بلکہ اپنی منمانی کرتی ہے رسول اللہ نے اس خطبے میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرتے رہیں آپ نے بتلایا کہ جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمرا نہیں ہو سکتا پھر آپ نے خدا کو گواہ بنا کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا لوگوں نے اس کا اطراف اقرار کیا آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دے آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال و مطا تم ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے جاہلیت کے زمانے کی جتنی باتیں اور معاملات اس وقت موجود ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں جاہلیت کے تمام سود باطل سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود بالکل ختم خلاص معاف کرتا ہوں تم لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ ان کو اللہ نے تم کو امانتاً دیا ہے اور اللہ کی کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال کیا ہے تمہارے لئے حلال کیا ہے ان کا نان نفقہ اور بھلائی کے ساتھ ان کا لباس اور کپڑا تمہاری ذمہ داری ہے اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے لوگوں نے عرض کیا ہم گواہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور اپنے فرض کو پورا کر دیا ہمیں واض و تلقین فرما دی تب آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اسے لوگوں کی طرف گھما کر تین مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے حدیث میں آتا ہے کہ اس خدبے کے بعد رسول اللہ کے حکم پر ایک شخص نے یہ تمام باتیں جو آپ نے فرمائیں تمام لوگوں میں پکار دیں یہ پکارنے والا شخص جو ہے صفان ابن امیہ کا بھائی ربیعہ ابن امیہ ابن خلف تھا یہ ایک بہت بلند آواز آدمی تھا حضور ربیعہ سے فرمائے جاتے تھے کہ اے ربیعہ لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کا رسول ایسا ایسا کہتا ہے جو بیان ہوا جنانچہ ربیعہ بلند آواز سے پکار کر وہ بات دھورا دیتے وہ حضور کی اونٹنی کے سینے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے یہ ربیعہ ابن امیہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں مرتد ہو گیا تھا یعنی اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا دراصل اس نے شراب پی لی تھی اور پھر سزا سے ڈر کر مدینہ سے بھاگ گیا اور ملک شام میں جا کر پنہ لے لی پھر وہاں سے یہ رومی بادشاہ قیسر کے پاس پہنچا اور عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں اس کے پاس مر گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ ایک رات وہ حضرت عمر کے ساتھ مدینہ کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں جو گشت کرتے تھے تو گھوم رہے تھے انہیں ایک گھر میں روشنی نظر آئی تو وہ دونوں اس کی طرف بڑھے وہاں پہنچ کر انہیں دیکھا کہ ایک بند دروازے کے پیچھے کچھ لوگ جمع ہیں جو بلند آواز سے آل فال باتیں بک رہے ہیں حضرت عمر جو ہے خلیفت رسول اللہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا مکان ہے انہوں نے ارز کیا نہیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ ربیعہ ابن عمیہ کا مکان ہے ان لوگوں نے اس وقت شراب پی رکھی ہے اب ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہیں تو حضرت عبد الرحمن نے ارز کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے اور یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ ولا تجسسو اور سراغ مت لگایا کرو جنازی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں وہاں سے لوٹائے اس کے بعد حضرت عمر نے ربیعہ کو مدینے سے شہر بدر کر کے خیبر بھیج دیا مگر وہاں بھی اس کی وہی حالت رہی ادھر اس سے پہلے خود ربیعہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ ایک نہائی سرسد و شاداب علاقے میں اور پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک انتہائی قہد زدہ اور بنجر علاقے میں پہنچ گیا پھر اس نے ایک خواب حضرت ابوبکر کو بتایا تو اور پھر اس نے حضرت ابوبکر کو دیکھا اپنے خواب میں کہ وہ ایک تخت کے پاس لوہی کی زنجیروں سے لوگوں کو حشر کی طرف گھر رہے ہیں ربیعہ نے یہ خواب حضرت ابوبکر کو سرا کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اگر تو نے اپنے خواب میں سچا ہے تو ایمان کی وادی سے تو نکل کر کفر کے اندھروں میں گم ہو جائے گا اور جہاں تک میرا تعلق ہے یعنی جہاں تک خواب کے اس حصے کا تعلق ہے جو تو نے میرے بارے میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ میرا دین یعنی دین کے لیے پختگی ہے جس کے ذریعے گم کر دا راہ لوگوں کو حشر کی طرف گھروں گا جیسا کہ بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ جب آپ کے زمانے میں اٹھا تو آپ نے اس کا شدید ترین مقابلہ کیا غرض پھر وہیں مکہ میں ام فضل نے ایک پیالے میں حضور کے پاس دودھ بھیجا جو ام فضل حضرت عباس کی بیوی یعنی حضور کی چچی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ تھی حضور نے ان کا بھیجا ہوا دودھ وہیں لوگوں کے سامنے نوش فرمایا جس سے سب کو پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج یوم عرفہ کے دن روزے سے نہیں ہیں کیونکہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے لیکن وہ روزہ نہ رکھیں جو حج میں ہیں یعنی ذیل حجہ کی نوی تاریخ تھی دراصل لوگ ام فضل کے پاس یوم عرفہ یعنی نوی تاریخ میں حضور کے روزوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں جس میں آپ نے یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اسی حدیث سے شافعی فقہ دلیل لیتے ہیں کہ یوم عرفہ میں یعنی ذیل حجہ کی نوی تاریخ کو حاجی کے لیے روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے خدبے سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے حضرت بلال کو آزان کا حکم دیا آزان کے بعد حضرت بلال حبشی نے تقبیر کہی اور زہر کی نماز ہوئی اس کے بعد پھر تقبیر کہی اور عصر کی نماز ہوئی ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑی اس طرح آپ نے یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ زہر کے وقت میں ایک آزان اور دو تقبیروں سے پڑی تو یوں جو ہے وہ آپ نے ان دونوں کو جمع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں حضور نے اتنا قیام نہیں فرمایا تھا جو مسافرت کو ختم کرنے والا ہو کیونکہ آپ ذلحجہ کی چار تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے اور آٹھ تاریخ کو آپ مکہ سے مینہ کے لیے روانہ ہوئے تو پندرہ زندہ ہوئے نہیں تھے اس طرح آپ نے مکہ کے قیام میں اکیس نمازیں بڑھیں جو چار تاریخ کی زہر کی نماز سے شروع ہوئیں اور آٹھویں تاریخ کی اثر پر ختم ہوئیں ان نمازوں میں آپ اثر فرماتے رہے لہٰذا یہاں عرفات میں حضور نے جو زہر اور اثر کی نمازوں کو ایک وقت جمع کیا وہ مسافرت کی بنیاد پر کیا جیسا کہ جمہور علماء کی طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ حج کے ارکان اور مناسق کے طور پر ان کو جمع نہیں کیا جیسا کہ بعض دوسرے فقہہ جو ہے وہ ان کا یہی رجحان ہے کہ حج میں پھر جمع کیا جائے اچھا یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ شافعی فقہہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجت الودا میں جمع نہیں پڑا تھا حالانکہ آپ کا اتنا دن قیام کرنے کا ارادہ تھا کہ اس مدد میں مسافرت کی حالت نہیں رہتی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہاں وطنی قیام کے ارادے سے نہیں آئے تھے اس اشکال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ حضرت مکہ میں اتنی مدد قیام فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے جس میں حالت مسافرت باقی نہیں رہتی یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے پھر یہ کہ آپ کا مکہ میں قیام کا ارادہ دراصل حج اور اس کے ارکان یعنی مقوف عرفات اور رمی سے فارغ ہو کر مکہ سے واپس آنے کے بات کے لیے ہوا آپ کی حالت مسافرت مکہ واپس پہنچے بغیر ختم نہیں ہو سکتی تھی جس صورت کو شافعی فقہ نے دلیل بنایا ہے وہی زیادہ بہتر ہے جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لیے وطن اقامت کا ہونا واجب ہے جبکہ اس سے پہلے آن حضرت نے اہل مکہ کو جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا تھا حالانکہ وہ مسافر نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس جگہ کو وطن نہیں بنایا تھا اس بارے میں امام شافعی کی جو رائے ہے وہی زیادہ مناسب ہے کہ یہاں دونوں نمازوں کو جمع کرنا سفر کی وجہ سے تھا ارکان حج کے طور پر نہیں ہاں ایک دفعہ امام مالک نے امام ابو یوسف سے ایک سوال کیا اچھا امام مالک جو ہے وہ مالکی فقہ جو ہے اس کے امام ہیں اور امام ابو یوسف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے دو بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں ان کے جو سب سے مشہور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک تو امام ابو یوسف ہیں اور ایک امام محمد ہیں امام ابو یوسف اور امام مالک کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام مالک نے امام ابو یوسف سے ایک سوال کیا وہ حارون رشید کے ساتھ حچ کو گئے تھے دونوں کی ایک گفتگو خلیفہ حارون رشید کی موجودگی میں ہوئی تھی امام مالک نے امام ابو یوسف سے کہا جمعہ کے دن رسول اللہ نے عرفات میں جو نماز پڑھی تھی اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں آیا آپ نے وہ جمعہ کی نماز پڑھی تھی یا زہر کی نماز کو قصر کر کے دو رکعتے پڑھی تھی تو امام ابو یوسف نے جواب دیا حضور نے وہ جمعہ کی نماز پڑھی تھی کیونکہ اس نماز سے پہلے اس کے لیے آپ نے خدبہ دیا تھا امام مالک نے کہا آپ غلطی پر ہیں کیونکہ جہاں تک خدبے کا تعلق ہے تو اگر سنیچر کے دن آپ نے عرفات میں وقف یعنی قیام فرمایا ہو تا تب بھی آپ خدبہ دیتے ابو یوسف نے پوچھا کہ پھر آپ نے وہ کون سی نماز پڑھی تھی امام مالک نے کہا وہ آپ نے زہر کی نماز پڑھی تھی اور مسافرت کی وجہ سے قصر کر کے دو رکعتیں پڑھی تھی کیونکہ اس نماز میں آپ نے جہرن یعنی آواز کے ساتھ قیرت نہیں فرمائی تھی امام مالک کی اس دلیل کو خلیفہ حرون رشید نے بھی درست قرار دیا واللہ اعلم بالصواب اچھا اس کے بعد رسول اللہ اپنی سواری پر بیٹھ کر وہاں سے موقف میں آئے اور قبلے کی طرف جو ہے رخ کیا اور زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے دعا فرمائی حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن سب سے افضل دعا جو ہے وہ اس اس دن جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہی بہترین الفاظ ہیں تو ایک روایات میں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ادا فرمائے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں حکومت اسی کی ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس روز آپ نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک یہ ہے اللہم ان یعوذ بکا من عذاب القبری ومن وسوست الشیطانی ومن وسوست الصدری ومن شنات الامری ومن شر کل ذی شر یعنی اے اللہ میں تیری پنہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے شیطانی وسوسوں سے دل کے وسوسوں سے غیر مستقل مزاجی اور ہر شریر کے شرر بنائی سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجت الویدہ میں حجت الویدہ میں جو دعائیں مانگیں ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تم میرا کلام سن رہا ہے میری حیثیت کو جاننے والا ہے اور میرے مخفی اور عیاء سب باتوں سے واقف ہے میری کوئی چیز تجھ پر پوشیدہ نہیں میں ایک بھوکا فقیر ہوں جو میں تجھ سے دعا مدد مانگتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں میں ایک ایسا ڈرنے والا بندہ ہوں جسے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار ہے میں تجھ سے ایک مسکین کا سوال کرتا ہوں میں تیرے سامنے ایک گناہگار ظلیل کی طرح گڑاتا ہوں اور تجھ سے ایک ڈرنے والے انسان کی طرح دعا مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے حضور چھکی ہوئی ہے آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں جسم جسم اللہ اکبر یہ کون کہہ رہا ہے حضور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر جسم خمیدہ اور ناک زمین پر ہے پروردگار مجھے میری دعاوں میں ناکام نہ کر میرے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ فرمانا اے کہ تیری ذات ہی سب سے بہتر ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے اور تو ہی سب سے اچھا بخشش و عطا فرمانے والا ہے اللہ اکبر اس آجزی اور انکساری سے میرا پاک نبی اپنے رب سے مانگ رہا ہے مسلمانوں ہمیں کتنی آجزی کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں دعائیں بھی مانگتے ہیں تو گویا رب اور احسان کر کے مانگیں اللہ اکبر رمضان کا مہینہ آرائے اللہ میں توفیق تا فرمائے کہ ہم ہدایت مائیں اور اپنے بخش والے گناہوں کو اور پھر ہدایت دیں ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھا دیتنا وحبلنا ملدن کا رحم انکا انت الوہاب اللہ اکبر رسول اللہ اسی طرح دعائیں مانگتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں سورج غروب ہو گیا اور شام کی زردی بھی جاتی رہی اسی دن رسول اللہ نے اپنی اونٹنی پڑ سے خطبہ دیا اور وسلمانوں کو خطاب فرمایا جنانچہ شہر ابن حوشب حضرت عمر ابن خارجہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے یعنی ابن خارجہ کو عطاب ابن اسید نے ایک کام سے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وقوف یعنی قیام فرما رہے تھے میں آپ کی خدمت میں پہنچا پھر آپ کی اونٹنی کے نیچے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اونٹنی کے مو کا لعاب میرے سر پر گرنے لگا اس وقت میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا لوگوں اللہ تعالی نے ہر حقدار کے حقوق متعین فرما دیئے ہیں لہٰذا وارث یعنی ترکہ چھوڑنے والے کے لیے اولاد کے واسطے تقسیم مال کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اور پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے شوہر یعنی باپ ہی کی طرف منصوب کیا جائے گا اور زناکار کو پتھر میں لیں گے یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منصوب کیا یا آزاد شدہ غلام نے کسی اور کو اپنا آقا بتلایا تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو اللہ تعالی نے کام میں اس کا کوئی خرچ یعنی صدقات قبول نہیں فرماتا پھر حضور کی خدمت میں ایک جبات حاضر ہوئی ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ حج وقوف عرفات کا نام ہے جو شخص عرفہ کی رات گزار کر سورج طلوب ہونے سے پہلے مزدلفہ میں پہنچ گیا اس نے بھی حج کو پا لیا یعنی اس کو بھی کم حج کا ثواب تو مل ہی جائے گا یعنی کہ ایام منہ تین ہیں جو شخص دو دن میں مکہ واپس آنے میں جلدی کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یعنی دس کے بعد گیارہ بارہ رکے آپ ٹھیک ہے منمم آپ یہ رکھ سکتے ہیں حج ہو جائے اور جو گیارہ بارہ تیرہ تین دن جو ہے دس کے بعد رکے پھر اس پر بھی ہو جائے گا لیکن عرفہ شرط ہے عرفہ اگر جس نے کھو دیا تو بس پھر اس نے حج کھو دیا ساری مین تین جو ہیں وہ سب ضائع ہو گئی عرفہ بہت ضروری ہے لیکن جو شخص دو دن دن میں مکہ چلا جائے واپس منہ سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص دو دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس جگہ وقوف کیا لیکن پورا عرفات موقوف یعنی وقوف کی جگہ ہے مالک امام مالک نے مبطہ میں اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ ورفعو عن قطن عرنہ یعنی کہ وادی عرفہ سے اٹھاؤ وہاں قیام نہ کرو کیونکہ وہاں شیطان کی اثرات ہیں بعض علماء نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا غور تو کرو نا میرا بھائی ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے اليوم اکملت لکم ہم آج میں نے تمہارے لیے دینکم تمہارے لیے تکمیل پہ پہنچا دیا تمہارا دین اللہ اکبر دین بھی تمہارا تکمیل پہ بھی تمہارے لیے میں نے پہنچا ہے یہ میری تم پر نعمت ہے اللہ اکبر اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اپنا انعام بھی تمام کر دیا و رضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پتند کیا یہ آیت جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عرفات میں موقوف کیے ہوئے تھے اور اپنی اونٹنی پر سوار تھے وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی ٹانگیں کامپنے لگیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس روز یعنی اس یوم عرف ہمیں اتفاق سے چار عیدیں جمع ہو گئیں ایک تو مسلمانوں کی عید یعنی جمعہ کا دن اور اسی طرح یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں کی عیدیں بھی اسی دن پڑھ رہی تھی اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مختلف قوموں اور ملتوں کی عیدیں اس طرح ایک ہی دن جمع ہو گئی ہوں گب یہ آیت نازل ہو جو ابھی آپ سے میں نے بیان کی تو حضرت عمر فاروق رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر تم کس لیے روتے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہ آج تک تو ہم زیادتی اور اضافے کی طرح بڑھ رہے تھے لیکن اب دین مکمل ہو گیا اور جب چیز مکمل ہوتی ہے تو لا محالہ کم ہو جاتی ہے یعنی اضافہ رک جاتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں نا یہ کتنا ان کا دماغ اللہ عز و جل نے ان کو فراست اور زہنت عطا کی تھی تو اس لیے رو رہے ہیں کہ اب مزید کی گنجائش ختم ہو گئی اب یہی وقوف ہے آپ نے فرمایا عمر تم سچ کہتے ہو اس آیت نے کہا یا حضور کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی خبر دی اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صرف تین ماہ تین دن زندہ رہے اس کے بعد پھر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے اس خطاب کے بعد رسول اللہ نے حضرت عسامہ ابن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مزدلفہ کو روانہ آپ نے اپنی اونٹنی کی نکیل اتنی زیادہ کھینچ رکھی تھی کہ اونٹنی کا سر مڑ کر آپ کے پیروں کی طرف آ گیا تھا آخر جب آپ کچھ گنجائش دیکھتے تو اسے چلاتے اونٹنی پر سوار آپ لوگوں کو اتمنان سے چلنے کا حکم دے رہے تھے آخر جب شعب ابتر کے قریب والے راستے میں پہنچے تو وہاں اتر کر اور پھر آپ جو ہے بول وغیرہ سے پشاپ سے فارغ ہو کر آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد پھر آپ سوار ہو کر آپ مزدلفہ پہنچے پھر جس کو جمع یعنی جمع ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے نبوت سے پہلے آپ عرفات میں وقوف اور وہاں سے مزدلفہ کی طرف پوچھ اس بارے میں آپ کے رشاد کے مطابق قریش کے طریقے کے خلاف تھا پھر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی یعنی دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھیں اور نماز میں قصر کیا یہ دو نمازیں ایک آزان اور دو تکبیروں سے پڑھی گئیں پھر آپ لیڑ گئے اور عورتوں اور بچوں کے لیے اعلان کر آیا کہ وہ رات ہی میں رمی جمع کر لیں یعنی رمی رمی کا مطلب منہ کے میدان میں جمرات یعنی شیطانوں کے نشانوں پر کنکریاں مارنا ہے تو اسے رمی جمرات کہتے ہیں تو جمرات جمع کی جمع ہے جمع جو ہے ایک ہے جمرات جمع ہے تو رمی جمع کا مطلب یعنی منہ کے میدان میں جمرات یعنی شیطانوں کے نشانوں پر کنکریاں مارنا ہے اور اسی سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ بڑے لوگ جنہیں تکلیف ہو جائے رش میں تو پھر وہ رات ہی کو نکل جائیں مزدلفہ میں آل دوے صبح تک قیام نہ کریں اور پھر وہ جا کر رمی جمع کر سکتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ عورتیں اور بچے آدھی رات کے ایک گھنٹے بعد مزدلفہ سے منہ کو روانہ ہو جائیں تاہاں کہ وہاں حجوم ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی کر سکے اچھا مگر حضرت عبداللہ ابن عباس یوں روایت کرتے ہیں کہ حضور عورتوں اور بچوں کو ہدایت فرماتے جاتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی نہ کرنا تو یہ اختلاف عام علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت سعودہ حضور کی اجازت سے نصف آخر میں مزدلفہ سے روانہ ہوئی لیکن رسول اللہ نے ان کو یا ان کے ساتھ کی عورتوں کو دم دینے کا حکم نہیں دیا دم عربی میں خون کو کہتے ہیں اور شریعت کی اسطلاح میں یہاں سے مراد یہ ہے کہ حج کے ارکان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر جانور کی قربانی دی جائے گی ہے کفارہ دیا جائے گا اور پھر یہی حکم جو ہے عمرے میں بھی ہے کہ اگر عمرے میں بھی اسی طرح کہ کوئی غلطی ہو جائے تو پھر دم پڑے گی اچھا شافی فقہاں نے اس زمن میں مسئلہ نکال آئے کہ عورتوں اور بچوں کو آدھی رات کے بعد مردوں سے پہلے ہی منا بھیجنا مستحب ہے یعنی ان کے علاوہ دوسرے لوگ وہیں مزدلفہ میں رہیں یا تک کہ صبح کی نماز بھی وہیں اندھیرے مو پڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری میں روایت ہے کہ اگر حضرت سعودہ کی طرح میں بھی حضرت سے پہلے جانے کی اجازت لے لیتی تو یہ بات میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھی بنسبت اس بات کے جس پر میں اب مطمئن ہوں یعنی میں بھی مردوں کے آنے سے پہلے رمی کر لیتی ایک روایت میں یوں ہے کہ لوگوں کے حجوم سے پہلے رمی سے فارغ ہو جاتی کیونکہ حضرت سعودہ ایک بھاری جسم کی عورت تھی لہذا حضور نے انہوں نے حضور سے اجازت لے لی کہ وہ بھی دوسری عورتوں اور بچوں کے ساتھ پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہو جائے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بھی مزدلفہ سے رات کو ہی آدھی رات بھی روانہ ہو گئی تھی یہ دونوں ازواج مطاہ رات میں سے تھی ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی منہ کے لیے بھیج دیا تھا جنانچہ ہم نے صبح کی نماز منہ میں پڑھی اور جمرہ عقبہ کی رمی کی یعنی اس سے پہلے کہ مرد وہاں پہنچے اور حجوم ہو جائے ادھر جب فجر کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے مزدلفہ میں اندھیر موہی فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ مشعر حرام کے پاس تشریف لائیں اور وہاں آپ نے وقوف فرمایا یعنی اس حالت میں کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے پھر آپ نے قبلہ روح ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور تکبیر و تحلیل کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا آپ یہاں اتنی دیر کے لیے رکے رہے کہ دن کی جو روشنی تھی وہ پھوٹنے لگی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے عرفہ کے دن امت کے لیے مغفرت کی دعا کی جس پر آپ کو جواب دیا گیا کہ مظالم کے سوا اور ہر بات سے امت کی مغفرت کر دی جائے گی پھر آپ نے مزدلفہ میں بھی یہی دعا کی یعنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تو آپ کی یہ دعا قبول کی گئی یعنی مظالم پر مغفرت دی گئی اس وقت ابلیز غم و افسوس میں اپنے سر پر مٹھی بکھیرتا جاتا تھا قرآن حضرت اس کی اس حرکت پر ہس رہے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا میں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرفات میں وقوف کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے حضور مشعر حرام سے روانہ ہو گئے حضرت جابر کہتے ہیں کہ مشرقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سورج تروح ہونے سے پہلے روانہ نہیں ہوا کرتے تھے حضرت کی سواری پر آپ کے ساتھ فضل ابن عباس بیٹھے تھے اس وقت آپ کے پاس ایک عورت نے آ کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا ہے میرے باپ بہت بڑے ہیں اور سواری پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں لہٰذا کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں سبحان اللہ یہی تو آپ سے کہتا ہوں اگر صحابہ اکرام صحابیات حضور سے سوال نہیں پوچھتے تو پھر یہ سارے دین کے عقدے کیسے حل ہوتے اسی لئے میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سوال ہو نا من میں تو سوال کر دیا کرو اور میں علماء سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا لوگوں کے سوالوں کا مذاق نہ اڑایا کریں پھر ان کو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے وہ سوال نہیں پوچھتے سوال پوچھنا بڑے ذہنت کی بات ہے سوال صرف ذہین ذہن میں آتا ہے کن ذہن میں سوال نہیں آتا ہے اگر آپ کو سوال کا جواب نہ پتا ہو تو معذرت کرے اور اس سوال کی تحقیق کر کے پھر جواب بتا دیں اور جن کو یہ بات علماء سے سننے کو ملے کہ میں اس کا جواب نہیں جانتا تحقیق کر کے بتا دوں وہ علماء کا مذاق نہ اڑائیں کہ ہر سوال کا جواب ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا میرا بھائی اور کوشش کیا کریں کہ سوالات ان سے کیا کریں جن کی وہ فیلڈ ہو آپ ان لوگوں سے بھی سوال کر لیتے جن کی فیلڈ نہیں ہوتی اور آگے سے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہسیں گے تو وہ پھر جواب بنا دیتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا اگر خیال رکھے نا تو سب یہ معاملہ چل سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ نے یہ جب صحابیہ نے یہ مسئلہ حضور سے پوچھا تو دیکھو امت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ حل ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس وقت فضل ابن عباس نے اس عورت کو تکنا شروع کر دیا اور وہ عورت اس کو تکنے لگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے مگر وہ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے آخر حضور نے فضل کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تب فضل نے اپنا مو دوسری طرف پھیرا ایک روایت میں یہ لفظ ہے آپ نے فضل کی گردن پکڑ کر نیچے چھکا دی ان کے والد حضرت عباس نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے کزن کی ابن عم کی گردن کیوں موڑ دی تو آپ نے فرمایا میں نے ایک نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان لڑکی کو ایک جگہ دیکھا تو ان دونوں کو شیطان سے محفوظ نہیں پایا جب حضور محصر پر پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو کسی قدر جنبش دی جس کے بعد وہ اس راستے پر چل پڑی جو جمرہ عقبہ کی طرف جاتا ہے جمرہ عقبہ کے سامنے پہنچ کر آپ نے رمی کی یعنی سات کنکریاں اس پر ماری یہ کنکریاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہیں سے اٹھا کر آپ کو دی تھی جہاں کھڑے ہو کر آپ نے رمی کی تھی یہ کنکریاں غلیل یا گوبن کے ڈھیلوں جیسی تھی یہ روایت شافعی فقہا کے قول کے خلاف نہیں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ رمی کی کنکریاں مزدلفہ سے چن کر لی جانی چاہیے رمی کی جگہ سے ان کا چننا مقروح ہے یہ روایت اس قول کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کنکریاں مزدلفہ ہی سے چن ہی گئی ہوں اور وہاں پر پھر حضور کو اٹھا کر دی گئی ہوں کہ ایک ان جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر آپ سے وہ گر گئی ہوں اور جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو اٹھا کر آپ کو دیا ہو امام مسلم یوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں داخل ہوئے جو مشہور وادی ہے اور میدان منہ کا ابتدائی حصہ ہے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تمہیں چاہیے کہ گوبھن والی کنکریاں چن لو جن سے جمرہ پر رمی کی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کنکریاں وہاں سے چننا مستحب ہے اب اس بارے میں شافعی فقہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ نے یہ حکم اس جماعت کو دیا ہو جنہوں نے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں چنی حضور نے گوبھن والی کنکریاں کے برابر کنکریاں چننے کا حکم دیا اس سے بڑی کنکریاں اٹھانے سے منع کیا کیوں بھئی کسی کے سر پہ لگے گی تو پھٹ جائے گا نا سر اب ہمارا حاجی بچارہ کیا کرتا ہے جذبات میں آتا ہے سمجھتا ہے کہ جو ہاتھ میں آئے سب ماروں کوئی چپل مارے کوئی چھتری مارے کوئی پتھر مارے معاذ اللہ معاذ اللہ اور لوگوں کے سروں پہ لگتے ہیں لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں اور حج تو حج ہے الٹا گناہ کما کے جاتا ہے اور پھر اپنی زبانوں کو گندی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے تو اب یہ جہالت کی باتیں ہیں اگر تھوڑی سی تعلیم لے لی جائے نا میرا بھائی حج سے پہلے کہ حج کیسے کرنا چاہیے تو بہت خوبصورتی سے حج ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے اور رمی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیح یعنی لبیک پڑنی بند کر دی تھی بلکہ ہر کنکری پھیکتے وقت آپ تکبیر کہتے تھے اس وقت بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے ایک روایت کے مطابق آپ خچر پر سوار تھے مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت بہت زیادہ غریب ہے اونٹنی والی روایت ہی سب سے زیادہ صحیح ہے تو میرا بھائی رمی کے وقت کنکریان مارتے وقت گالیاں نہ دو بلکہ اللہ اکبر کہو اللہ اکبر کی چوٹ ہی شیطان کو مار دیتی ہے پھر کنکریان جو اس کو پڑتی ہیں نہ اللہ اکبر کے نام کے ساتھ وہ اس کو پھر اور زیادہ زور کی لگتی ہیں تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑو اس کو پکڑے رہو بس اسی میں فلا ہے اور اسی میں کامیابی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس ماملے کو یہاں سے لے کر آگے چلیں گے پھر انشاءاللہ آپ سے جیسا میں نے کہا تھا کہ ایک درس ہوگا یہاں میں نے کچھ چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ اور باتیں حج کے زمن میں عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حج مبارک ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ باب ختم ہو جائے گا تو پھر ایک باب میں خطبہ حجت الودا پہ بات ہوگی آپ میرے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے میں بڑا گناہگار آدمی ہوں خطاکار سیاہکار آدمی ہیں اللہ ہم صلی و سلم و بارک علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر، کمنٹ اور سبسکرائی تسیہ سات قادری